بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں بہت ہی بہترین ڈیزرٹ جو دس منٹ میں بن جاتا ہے اور اس کا نام ہے کافی کول ڈیزرٹ کچھ دنوں میں اید آنے والی آپ اس کو بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں آئے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں کافی ڈیزرٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لینا ہوگا ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب ملک یا پھر جو نارمل سائز کا گلاس ہوتا ہے وہ ایک گلاس آپ دودھ کا لے لیں دو کھانے کے چمچ آپ اس میں چینی ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ اس میں کافی ایڈ کریں کافی نارمل جو نیس کیفی کی ہوتی ہے میں نے وہ یوز کی ہے اور یہ تین چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی کافی دودھ اور چینی ان تینوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنے اور ایک بوائل آنے تک اس کو پکانا ہے اس کو بوائل آ چکا ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم چلتے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ آپ نے تین چمچے قریب وپ کریم لینی ہے آپ دودھ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اپنے مائکرو پر میں تھوڑا سا گرم کر لینا ہے ڈیر چمچے قریب اس میں کافی ایڈ کی ہے ایک چمچ ہم نے اس میں کوکو پاورڈر ایڈ کی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھی طرح اس میں جو اس کے پارٹیکلز ہیں وہ مکس ہو جائیں اور یہ بہت زیادہ سمودھ ہو جائے کیونکہ اکثر جب ہم اس کو کریم کے ساتھ وپ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز رہ جاتے ہیں جو اچھے نہیں لگتے اور سمودھ لک نہیں آتی یہاں پہ ہمارا مکسچر اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح یہاں پہ میں نے ایک باہل میں وپ کریم لیے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ یا آپ ٹو فیفٹی ایمل کے قریب آپ کریم لے لیں اس میں فو ٹیبل سپون پاورڈر شگر ایٹ کی ہے اس کو آپ نے کر لینا بیٹ یہاں تک یہ تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہو جائے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنے اور ہمیں ہماری محنت فضور ہو جاتی ہے کریم اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اب جو مکسچر تھا کافی کا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سارا نہ ایٹ کریے گا تقریباً ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ایٹ کر دیجئے گا باقی لاسٹ میں ہم اس کو اوپر گارنش کریں گے اس مکسچر کو اچھے سے مکس کر لیں اب یہ دیکھیں کتنا سموت ہو چکا ہے اور اس میں بلکل بھی گرینیولز نہیں ہیں اور یہ اس کی کنسسٹنسی بھی تھوڑی سی ٹھیک ہو چکی ہے بیٹ کرنے کی وجہ سے آج میرے گلہ تھوڑا سا خراب ہے شاید اس وجہ سے آپ کا آواز ٹھیک سے نہ آ رہی ہو تو چلیں چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہاں پہ آپ نے جو مکسچر سب سے پہلے بنایا تھا مل کا اس میں اپنے رس کو ڈپ کرنا ہے اور رس کو ڈپ کر کے اپنے ایک باول لے کے اس میں اپنے اس کو سٹ کر دینا ہے یہاں پہ میں نے الائچی والے رس یوز کی ہیں ہر گھر میں رس یوز کیے جاتے ہیں سپیشلی لاہور میں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ مجھے کون سے سیٹی کون سے کنٹری سے دیکھ رہے ہیں مجھے کمینڈ باکس میں بتائیے گا اسی طرح آپ نے رس کو ڈپ کرنا ہے اور ایک پوری لیئر لگا دینا ہے اس کے بعد جو ہم نے کافی کریم تیار کی ہے اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر لینا ہے اور ہاف اس کا جو حصہ ہے وہ ان کے اوپر ہم سپریٹ کر دیں گے اس کی اچھے سے ایک لیئر بنائیں گے اب یہاں پہ آپ کی کریٹیوٹی پہ یا پھر آپ کے ٹیسٹ پہ آپ یہاں پہ مل چاکلیٹ یوز کر لیں یا پھر چاکلیٹ چپ یوز کر لیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ والنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کافی اور اکھروٹ کا بہت اچھا کمبینیشن ہوتا ہے مجھے بعد میں یاد آیا نہیں تو میں لازمی ایڈ کرتی تو آپ نے یہاں پہ اکھروٹ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے یا پھر آپ اس کے علاوہ جو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ میٹھا اور ہی بہت ہائی لیوز بچہنا چاہے گا یہاں پہ فرسٹ لیئر ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے سیم اسی طریقے سے جیسے ہم نے فرسٹ لیئر لگائی تھی ویسی ہم سیکنڈ لیئر لگائیں گے وہی جو فرسٹ میکشئر تھا ملک والا اس میں ہم رس کو ڈپ کریں گے اور اس کے اوپر سیکنڈ لیئر لگا دیں گے جو سائیڈز ہیں ان میں آپ چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹنگ کر کے ان کی ایک پوری لیئر لگا دیں اصل مقصد ہے کہ اس کی ایک پوری لیئر بنجے تاکہ ہر بائٹ میں اس کا ٹیسٹ آتا رہے اسی طریقے سے ہم اپنی سیکنڈ لیئر کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو باقی کا ملک بچے گا وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ جو رس ہیں یہ تھوڑے سے اور سوفٹ ہو جائے اسی طرح اس کی پوری لیئر بنائیں گے اور جو کافی کریم ہم نے دیار کی تھی اس کو ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے کریم سپریٹ کرنے کے بعد اب جیسے آپ کو آسانی آپ اس کے اوپر ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر چوکلٹ چپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو کافی کا مکسٹر بنایا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ایڈ کر کے اس کو گارنش کیا ہے اس کا صحیح ٹیسٹ آپ کو تب آئے گا جب آپ اس کو تین سے چار گھنٹے فریج میں تھنڈا کر کے کھائیں گے اور بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشیس ہمارا کافی ڈیزرٹ تیار ہے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور کمینڈ باکس میں بتائیں گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا ٹیک کیا اللہ حافظ